دعا سرپراز کی خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے جس سرپراز سے وہ محبت کرنے لگی ہے اور سرپراز بھی اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ دعا پر اس پر اندہ اعتماد ہو گیا ہے وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے اب سرپراز نے اس کے دل میں جگہ تو بنا لی ہے لیکن ابھی تک دعا پر اس وقت کا علم ہی نہیں ہے کہ سرپراز کتنا بڑا دھوکے باز ہے اور اسے کتنا بڑا دھوکہ دے گا یہاں تک کہ اس کی دوست بار بار سے سمجھاتی بھی ہے کہ سرپراز تمہیں دھوکہ دے گا لیکن وہ نہیں مانتی ہے وہ کہتی ہے نہیں سرپراز ویسا نہیں ہے چینل پر نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دعا کے گھر میں کافی زیادہ سختی ہیں جس کی وجہ سے دعا کوئی اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اپنے باپ کے روئی ہے اور اپنی باپ کی چکش سے تنگ آ کر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا وہ چاہتی ہے کہ اس کے جو دو چھر گھنٹے سکون سے گزرتے ہیں یونیورسٹی میں گزر جائیں لیکن اس کے باپ نے اسے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر اس نے آئندہ سے کوئی ایسی حرکت کی یا کچھ بھی ایسا مل گیا اسے تو وہ دعا کو یونیورسٹی سے بھی ہٹا لے گا اور جب اس کی بہن کا رشتہ فکس ہوتا ہے تب دعا کوہ زیادہ خوش ہوتی ہے اپنی بہن کے ساتھ لیکن دعا کو ابھی تک کس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کی بہن کا رشتہ صرف پاس کے ساتھ ہی فکس ہوئے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں